موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناجن اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستقل موضوع کے تحت ہم اس پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں اور موضوع ہے نورِ ہدایت یعنی اللہ کے پاک کلام سے جو کہ ہدایت کی کتاب ہے اس سے ہم ہدایت کا نور حاصل کر لیں یہ کوشش بھی ہے یہ خواہش بھی ہے یہ دعا بھی ہے اور ہم سب اس کے لیے کہ اللہ کے قرآن سے ہمیں ہدایت کا نور اور روشنی حاصل ہو جائے کوشاں بھی ہیں دعا گو بھی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو یہ نور عطا فرما دے اسی مقصد سے ناجرین کرام قرآن حکیم کا متعلیہ تسلسل سے اس پروگرام کے اندر جاری ہے اور آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر چھبیس سے ناجرین کرام یہ وہ آیات ہیں سورہ نساء کی ابتدائی آیات آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر تین تالیس تک جس میں حسن معاشرت کا ذکر ہے یعنی ان ساری آیات کو اگر کوئی موضوع دیا جائے وہ حسن معاشرت ہے اسلامی طرز زندگی ایک پاکیزہ اسلامی معاشرے کی تشکیل معاشرتی تعلقات کی بناوٹ ان کی اٹھان انسان کو حیوانی جذبات اس کے شہوانی جذبات اس کی جو جبلت ہے اس کو عقل کے تابع کر کے اور پھر عقل کو شریعت کے تابع کر کے اس انسان کو اس کے حیوانی جذبات کو بھی کنٹرول میں لاکے ایک باوقار رشتے کی شکل دینا اور اس باوقار رشتے کو پھر ایک باوقار خاندان کی بنیاد بنانا پھر اس باوقار خاندان سے ایک پاکیزہ معاشرے کو ایک تشکیل دینا یہی اصل میں مقصد ہے اور ان آیات کے اندر اس کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات بیان کی گئی ہیں ناظرین اکرام وراثت کے بارے میں بات ہوئی یتیموں کے حقوق کے بارے میں بات ہوئی نکاح اور طلاق کے حوالے سے بات ہوئی ان محرمات کی تفصیل بتائی گئی آیت نمبر 23 کے اندر کہ جو ان 18 قسم کی عورتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا نکاح حرام ہے پھر اس کے بعد وہ لوگ جو آزاد عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے اپنی کسی مالی مجبوری کی وجہ سے یا مفلوق الحالی کی وجہ سے ان کو مشورہ دیا گیا کہ وہ لونڈیوں سے نکاح کر لیں کیونکہ اس دور میں لونڈیاں بہت ساری موجود ہوتی تھی آج کے دور میں تو ظاہر ہے اللہ کا شکر ہے لونڈیاں نہیں ہیں انسان نہیں بکتے لیکن اس وقت دور میں جب لونڈیاں بکتی تھی تو لونڈیاں جو مومنہ لونڈیاں ہیں ان سے نکاح کر لیں اور اس کے لئے حکم یہ تھا کہ اگر کسی مومنہ لونڈی سے کوئی آزاد مرد نکاح کر لیتا ہے تو وہ لونڈی آزاد ہو جاتی تھی اسی لئے اس کی مالک کی اجازت ضروری قرار دی کہ اس کی اجازت سے اس کا نکاح کر لیا جائے ویسے مشورہ یہ دیا ہے قرآن نے کہ تمہیں اگر آزاد عورتیں نہیں ملتیں تو تم تھوڑی دیر سبر کر لو تاکہ تمہیں کچھ عرصے بعد تم آزاد عورتوں سے نکاح کر سکو تاکہ یہ لونڈیوں والا معاملہ جو ہے خامخواہ تمہارے خاندان کے اندر کسی طرح کی کوئی خراب بھی پیدا نہ ہو یہ ساری باتیں جو اللہ کریم نے فرمائی ہیں یہ حکمت وہی جانتا ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ جاننے والا بھی ہے وہ حکیم بھی ہے واللہ غفور الرحیم تمہارے گناہوں کی بخشش کرنے والا بھی وہ ہے تمہارے اوپر رحمت کرنے والا بھی وہ ہے لہٰذا یہ ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس کے لیے بھی مشورہ دے دیا جس کے پاس استطاعت ہے اس کے لیے بھی مشورہ دے دیا طریقہ کار بتا دیا گویا جو انسان کے اندر شہوت کا جذبہ رکھا ہے اللہ نے فطری طور پر اس کو اسلام بند نہیں کرتا کسی بند گلی میں لاکے نہیں رکھتا اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو خامخار روک دیا جائے بس آگے بند باند دیا جائے ایسا نہیں ہے اسلام ہمیشہ چینلائز کرتا ہے اس کو راستہ بتاتا ہے کھانا انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھوک کا ایک ایسا جذبہ دیا ہے کہ انسان مرنے مارنے پر تل جاتا ہے اگر بھوک لگی بھی ہو شہوت کا جذبہ بھی اسی طرح کا اسی نویت کا بڑے دو تگڑے قسم کے بہت ہی پاورفل قسم کے یہ دو جذبے دیئے ہیں جو انسان کے بہت سارے عامال کا محرک بنتے ہیں اور بعض اوقات ان دو جذبوں کی وجہ سے انسان اپنی پوری زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے یا تو پوری زندگی کا ایک ٹریک مقرر کر لیتا ہے اور اپنا ٹریک چینج کر لیتا ہے شریعت اس کو ان دونوں جذبوں کو بند نہیں کرتی یہ نہیں شریعت کہتی کہ کچھ نہ کھاؤ یہ شریعت نہیں کہتی کہ اپنا جنسی تعلق قائم نہ کرو بلکہ حرام سے بچ کر حلال کا ایک دروازہ کھولتی ہے شریعت نے بھوک لگی ہے حرام نہ کھاؤ حلال کی طرف چلے جاؤ شاوت کا جذبہ پورا کرنا ہے حرام کاری نہ کرو بلکہ حلال کاری کرو یوں شریعت نے عبادات کا ایک شاندار نظام دیا ہے ایک چینل بنا کے ایک حلال کاری کا ایک پاکیزگی کا ایک طہارت کا ایک وقار کا ایک راستہ دیا ہے کہ اس طریقے سے اپنی ساری خواہشات پوری کی جا سکتی ہیں یہ ساری حکمتیں یہ ساری باتیں بتا کے معاشرتی تعلقات کی نویت بتا کے اس کی چھوٹی چھوٹی تفصیل بتا کے اللہ فرماتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے ساری باتیں واضح ہو جائیں اللہ تمہارے سامنے ساری باتیں واضح کھول کھول کے بیان کرنا چاہتا ہے وَيَّهْدِيَكُمْ اور تمہیں بتانا چاہتا ہے تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے کہ تاکہ تمہیں تمہیں چلانا چاہتا ہے سُنَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ جو تم سے پہلے اچھے لوگ گزرے ہیں تمہیں ان کے راستے پر چلانا چاہتا ہے کہ تم ان نیک لوگوں کے راستے پر چلتے رہو جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے جو سسٹم بنایا ہے تم اس پر چلو اور اپنی جو گناہ ہیں اپنی جو خطائیں ہیں اس سے بچ جاؤ اور ایک پاکیزگی کی زندگی گزارنے کی طرف چلے جاؤ اور گناہ کی طرف مائل ہونے سے بچ جاؤ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اور جو تمہاری خطائیں اور گناہ ہیں جو تم پہلے کر چکے ہو یا انسان سے ہوتی رہتی ہیں فطری انسان کی لگزشیں وَيُطُوبَ عَلَيْكُمْ اور اللہ چاہتا ہے تمہاری توبہ قبول فرمائے سبحان اللہ تابہ یوتوبوں کے بارے میں ناظرین اکرام پہلے بھی بات ہو چکی کئی دفعہ ریپیٹ ہو چکی کہ تابہ کے ساتھ لاحقہ اگر الہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تابہ الہ بندے کا اللہ سے توبہ مانگنا معافی مانگنا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اگر تابہ کے ساتھ علا آئے عین کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندے کی توبہ قبول فرمانا اللہ کا بندے کی طرف نگاہ کرم فرمانا لہٰذا وَيَطُوبَ عَلَيْكُمْ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمالے یا تمہاری اوپر اپنی نگاہ کرے تمہاری طرف اللہ تعالیٰ دوبارہ نظر کرم فرمائے وَاللہُ عَلِيْمُ حَكِيمُ اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور حکمتوں والا ہے حکمتیں اللہ جانتا ہے تفصیلات اس لیے بتا دیں کس کا کتنا حصہ بنتا ہے وراست میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تم خامخواہ اپنی سیانف کو اور اپنی عقل کو استعمال نہ کرو کوئی حصہ کتنا بنتا ہے رشتہ کس سے منسلک ہونا چاہیے اور کس سے رشتہ جو ہے وہ رشتہ داری ہونی چاہیے اور کس سے نہیں ہونی چاہیے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے لہذا محرمات کی تفصیل اس نے دے دی کس سے نکاح ہو سکتا ہے کس سے نہیں ہو سکتا یہ ساری حکمتیں وہ جانتا ہے واللہ یرید ون یتوب علیکم اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول فرمالے تمہارے اوپر اللہ کی نگاہ کرم ہو جائے ویرید اللہ یتبعون الشہوات اور جن لوگوں کو شریعت کا پتہ نہیں ان حدود کی پابندی نہیں کرتے بس وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلیں بس جو لوگ شہوات کے پیچھے چلنے والے ہیں ناظرین کے نام زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں کئی دفعہ یہ بات ارض ہو چکی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو لیمٹائز کر لے محدود کر لے کیا؟ کہ جو حدود اللہ نے لگائی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہیں ان حدود سے باہر نہ نکلے کدھر کہیں جانے کو دل کرتا ہے ادھر جانے کو دل کرتا ہے آگے حد آ جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم روک لیتا ہے رک جائے ادھر جانا چاہتا ہے کوئی حکم آگیا رک جائے اپنی زندگی کو محدود کر کے بس وہ ایک راستے پہ چلتا جائے یہ محدود کر کے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کے اندر محدود کر کے جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے ناظرین کرام اس کے نتیجے میں دنیا خراب ہو جائے گی یا دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی یہ کوئی ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے باوجود دنیا میں انسان کو پوری خوشگوار زندگی عطا فرما سکتا ہے اور فرماتا ہے لیکن ایک بات یقینی ہے دنیا کیسی ہوگی یہ یقینی نہیں ہے ایک بات یقینی ہے کہ اس کی آخرت ضرور سمر جائے گی دوسرا شخص وہ ہے جو اپنی زندگی کی مرضی سے نہیں گزارتا تو جو من مرضی سے گزارتا ہے اور ان حدود کی پرواہ نہیں کرتا وہ اللہ کی حلال اور حرام کی لگائیوی پابندیوں کو قبول نہیں کرتا بلکہ ہر چیز کو بس لپیٹ لیتا ہے کہ جو میرا دل کرے گا جو میری شعوات ہیں جو میری خواہشات ہیں بس پوری کرنے کا میرا جسم میری مرضی میری زندگی میری مرضی اس طرح کے نعرے لگانے والے تو وہ ناظرین کرام دنیا ان کی بھی خوشگوار ہوگی کہ ناغوار ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن ایک بات کی گارنٹی ضرور ہے کہ ان کی آخرت ضرور تباہ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تمہیں یہ حدود بتاتا ہے اور یہ معاشرتی طریقے بتاتا ہے اور پاکیزگی کی زندگی گذارنے کا طریقہ بتاتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی نگاہ کرم رہے اور جو شہوات کا پیچھا کرنے والے لوگ ہیں شہوات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حرام اور حلال کی کوئی حدود نہ لگائی جائیں ہم اپنی مرضی کریں ہمارا جسم ہے ہماری زندگی ہے ہم جو مرضی کریں ہمارا مال ہے ہم پر پابنی الگانے والا کون ہوتا ہے ہم آزاد لوگ ہیں اور جو اس طرح کی بات کرنے والے لوگ ہیں یرید الالذین یتتابعون الشہوات جو لوگ شہوات کی پابندی پیروی کرتے ہیں ان تمیلو میل نازیما وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بس ایک طرف گر پڑو بس شہوات کی زندگی گزارو اور چھوڑو ان حدود کو اللہ اکبر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم یعنی ایک طرف ہو کے حق سے ہٹ کے تم ایک طرف گر پڑو اور دور گر پڑو ایسا یعنی سیدھے ٹریک پہ آدمی جا رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ شہوات میں آدمی پھس کے شہوات کا بندہ بن کے رہ جائے اللہ اکبر بس یہی تو ناظرین اکرام وہ جو دو طرح کا طریقہ میں نے ارز کیا زندگی گزارنے کا اسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کا انجام ہے وہ انہی دو طریقوں کے اوپر منحصر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جنت ہے اس کے گرد ایک باڑ کی گئی ہے حجبت نارو بشہوات یہ جو شہوات ہیں جو شہوات کے پیچے چلنے والے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی وہ گرا لیں ایک طرف اور رستحق کے راستے سے ہٹا دیں شہوات کے پیچھے چلنے والے جو ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے شہوات کی باڑ جہنم کے گرد کی ہے اللہ اکبر جو شخص شہوات میں پڑے گا اپنی من مرضی میں پڑے گا یہ اس کو پھسلا کے جہنم میں پھینک دیں گی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جنت کے گرد جو باڑ ہے وہ مکروحات نفس کی ہے وہ ان چیزوں کی باڑ ہے جو عام طور پر انسان کو اچھے نہیں لگتے کتنا مشکل لگتا ہے تھنڈی تھنڈی صبحوں میں گرم بستر سے نکل کر نماز کے لیے جانا اور تھنڈے پانی سے وضو کرنا کتنا مشکل لگتا ہے یہ مکروحات نفس ہے دل نہیں چاہتا لیکن اٹھنا پڑتا ہے یہ دعا ہے یہ اللہ کی عبادت ہے اللہ کی بندگی ہے یہ حد ہے لہٰذا جب انسان ان حدود کی پابندی کرتا ہے جو حرام و حلال کی حدود ہیں عبادات کی حدود ہیں سنن کی حدود ہیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہیں جب ان حدود کی پابندی انسان کرتا ہے تو اگرچہ دل تو نہیں چاہتا لیکن ان کی پابندی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے یہ معنی ہے حجیبت الجنت بالمکاری وحجیبت النار بالشہوات واللہ یرید و یتوبہ علیکم اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر کرم فرمائے تمہاری توبہ قبل فرمائے تمہاری غلطیاں خطائیں پوری ہوتے ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ وہ معاف ہوتی نہیں و یرید اللہ نے یتبیونا شہوات اور جو شہوات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے ہٹ کر ایک طرف کے ہوچ کے رہ جاؤ یرید اللہ اللہ یہ چاہتا ہے سبحان اللہ یہ بار بار ان معاشرتی احکام کی حکمتیں بیان ہو رہی ہیں ناظرین کرام جو اب تک تفصیل چل رہی تھی آیت نمبر پچیس تک کہ یہ یہ حکمتیں ہیں یہ یہ معاشرتی احکام ہیں ان معاشرتی احکام کی تفصیلات بتائیں ان کی نویتیں بتائیں ان کے چھوٹے چھوٹے پہلوں کو بھی ذکر فرمایا شرائط بتا دیں کہ اگر تم نے نکاح کا عقد نکاح کا معاہدہ کرنا ہے تو اس کے لئے کون سی شرائط ہیں تاکہ ایک بابقار معاہدہ ہو وہ ساری بابقار معاشرتی اقدار بیان فرمانے کے بعد ان معاشرتی احکام کی حکمتیں بیان ہو رہی ہیں اللہ یہ چاہتا ہے یہ حکمت ہے اس کے پیچھے اللہ یہ چاہتا ہے اس کے پیچھے یہ حکمت ہے فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر تخفیف کرے سبحان اللہ تمہارے اوپر تمہاری مشکلیں آسان کرے اور جو انسان پیدا کیا گیا ہے یہ کمزور پیدا کیا گیا ہے سبحان اللہ ایسی شاندار آیت ہے ناظرین کرام جو ساری کی ساری شریعت صرف معاشرتی شریعت نہیں صرف معاشرتی احکام نہیں بلکہ پوری کی پوری جو شریعت ہے اس کی بنیادی روح کو بتا رہی ہے کہ انسان کمزور فطرت رکھتا ہے یہ بڑا کمزور ہے بڑے امتحانوں میں پاس نہیں ہو سکتا اللہ نے جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اس کی فطرت کو اس کے اپنے وجود کی فطرت کو اس سے زیادہ جانتا ہے انسان خود اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا اس کا خالق اس کو جانتا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کی فطرت کیا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کی سرنگٹ کیا ہے اس کی قوتیں کیا ہیں اس کو معلوم ہے کہ اس کی کمزوری کیا ہے لہٰذا اس نے جو احکام دیئے ہیں اس کی کمزوریوں کو ملہوز رکھ کے ہی تو دیئے ہیں اگر اللہ ہم سے یہ مطالبہ کر لیتا کہ تم نے ساری زندگی کھانا ہی نہیں کھانا بھوک لگتی لیکن کھانا کھانے کا حکم نہ ہوتا اللہ کتنا مشکل تھا یعنی جیسے بعض اوقات بنی اسرائیلیوں سے یا بعض اقوام سے امتحان لیے گئے کہ شدید پیاس لگی بھی ہے آگے نہر آگئی سورہ بقارہ پڑھائیں آگے نہر آگئی ہے تو آزمائش ہی آئی کہ نہر سے پانی نہیں پینا کسی نے پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا بھی زرہ سا چلو بھر پانی زرہ سا پانی پینے کی اجازت ہے اس سے زیادہ کسی نے پانی نہیں پینا اللہ اکبر تو اللہ چاہتا تو ہمارے اوپر ایسی پابندیاں بھی آئیت کر سکتا تھا کہ جذبہ ہمارے اندر رکھتا لیکن اس جذبے کی تسکین کے لیے کوئی راستہ نہ رکھا جاتا اللہ چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا یہ تو اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری فطرت کی کمزوری کا خیال رکھا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ نے یہ جو شادی بیہ کے سارے قوانین بتا دی ہیں معاشرتی تعلقات کے سارے طریقے بتا دی ہیں تمہاری مشکلوں میں بھی تمہیں کوئی نہ کوئی راستہ بتا دیا ہے تو اللہ نے یہ اصل میں تخفیف کی ہے اللہ نے تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ دَعِيفَ اور وہ جانتا ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے لہٰذا اس کی کمزوریوں کا خیال رکھا گیا ہے اندازہ تو کی گئی ہے ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوا کہ اپنے صحابہ کو بند گلی ملا کے کھڑا کر دیا ہو کہ بس اس کے بعد یہ سٹاپ آ گیا اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا یہ دین اسلام کی یہ نویت ہی نہیں ہے یہ فطرت ہی نہیں ہے اسلام کی کہ اسلام جو ہے وہ لوگوں کو بند گلی ملا کے کھڑا کر دے اور کوئی راستہ نہ دے ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی تخفیف کا راستہ سبحان اللہ وہ معلوم ہے نا کہ ایک شخص آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے روزے کی حالت میں تعلق زوجیت قائم کر لیا تھا اور روزہ توڑ بیٹھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی غلطی ہو گئی ہے میں تو تعلق زوجیت قائم کر بیٹھا ہوں روزے کی حالت پر اب کیا کفارہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے تو بڑا گناہ کیا ہے تو تجھے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا یا دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا اس نے پوچھا تیرے پاس کوئی غلام ہے اس کو آزاد کر دو کہتا ہے میرے پاس کہاں سے غلام آیا تو میں تو مسکین آدمی ہوں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو مہینے کے روزے مسلسل رکھ لو تو کہتا ہے کہ میں دو مہینے کے مسلسل روزے کیسے رکھ سکتا ہوں جس سے ایک روزہ نبھایا نہیں گیا اور ایک روزہ جو ہے اس کے دوران مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں دو مہینے کے مسلسل روزے کیسے رکھ سکتا ہوں یہ تو میری بسات سے باہر ہے میں تو کمزور آدمی ہوں اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو پھر یہی تین کفارے کی صورتیں ہیں ناظرین کے نا روزے کی حالت میں آدمی جان بوجھ کے روزہ توڑ بیٹھے تو یہ تین صورتیں ہیں کفارے کی تیسری صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کیا کھلاو میرے تو گھر میں کھانا کھانے کیلئے کچھ نہیں ہے اللہ اکبر تو میں کہاں سے کھانا کھلاوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو تمہارے گھر میں جو کچھ ہے نا وہ لا کے صدقہ کر دو وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس صدقہ کرنے کیلئے کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا کوئی چیز ہے تو لا کے صدقہ کر دو کہتا ہے کوئی بھی چیز نہیں آپ نے ہمارے پھر بیٹھ جاؤ یعنی تینوں کفارے کی صورتیں گزر گئیں کچھ نہیں ہے نہیں کر سکتا تو اس کے بعد فرمایا کہ کوئی چیز لے آؤ تو کچھ بھی نہیں اب اس کا کیا حل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بند گلی میں نہیں روکا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر میں نہیں کچھ کر سکتا جاؤ بھاگ جاؤ نہیں آپ نے ہمارے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر بعد راوی کہتا ہے کہ ایک صدقے کی خجوروں کا ٹوکر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے پیش کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور آپ نے اس کو ظاہرہ صدقے کی خجوریں تھی کسی کو دینی تھی آپ نے تقسیم کرنی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کدھر ہے جو ابھی اپنی غلطی کا کفارہ پوچھ رہا تھا وہ کدھر ہے تو وہ صحابی اٹھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹوکرہ خجوروں کا لے جاؤ جا کے اہل محلہ میں مسکینوں میں تقسیم کر دو تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا اندازہ کیجئے ناظرین کرام کہاں وہ گناہ اور کہاں اس کی کفاری کی تین صورتیں اب اپنی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکرہ خجوروں کا دے رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ جا کے یہ محلے والوں میں تقسیم کر دینا تو تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا وہ آگے سے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے محلے میں مجھ سے زیادہ مسکین ہے ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اندازہ کیجئے اللہ نے کیا کیا تقفیف فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا اگر پورے محلے میں تیرے سے زیادہ مسکین کوئی نہیں ہے تو تو ایسا کر یہ لے جاؤ خجور کا ٹوکرہ لے جاؤ گھر اپنے لے جاؤ خود بھی کھاؤ اپنے بچوں کو کھلاو تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا سبحان اللہ یعنی وہ گیا تھا جرمانہ ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور صورت کیا نکالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا خجوروں کا ٹوکرہ گھر لے آیا اپنے کھانے کا بندوبست بھی ہوا اہل خانہ کے کھانے کا بندوبست بھی ہوا کفارے کے ادا ہونے کی یہ صورت بنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یورید اللہ اے یخفف عنکم اللہ کی نئے جو شریعت دی ہے اللہ تو چاہتا یہ ہے کہ تمہاری فطرت کے مطابق وَخُلِقَ الْإِنسَانُ دَعِيفَا انسان کمزور ہے اس کی کمزوریوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے سارا قانون بنا ہے اور معاشرتی قانون بھی اس کو کن کمزوریوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بنا ہے اور سارے جو شریعت ہے اس کی پوری اٹھان یہی ہے اس کی پوری فطرت یہ ہے کہ وہ انسان کی فطرت کو ملحوظ رکھتی ہے جیسا انسان کی فطرت میں گنجائش ہوتی ہے بس اتنا جتنے استطاعت اس کو دی ہے اللہ تعالیٰ اتنا بوجھ ڈالتا اس سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا سبحان اللہ اب ناظرین کناہ میں ایک اور بات جو معاشرتی بات ہے معاشرتی تعلقات کے حوالے سے بات ہو چکی کیسے رشتے بنانے ہیں کیسے آپس میں تعلقات رکھنے ہیں وراست کیسے تقسیم ہونی ہے یتیموں کے حقوق کیسے وہ ساری باتیں ہو چکیں اب ایک اور بات جو معاشرتی حوالے سے اور باہم مل جل کر رہتے ہوئے جس کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈائریکٹ حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور یہ بھی حسن معاشرت کے لیے بڑا ضروری ہے اور اسلامی طرز زندگی اختیار کرنے کے لیے اور ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے بڑا ضروری ہے کہ فرمایا ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اللہ اکبر فرمایا یا ایوالذین آمنو اے ایمان والو لا تاکلو اموالکم اپنے مال نہ کھاؤ یعنی ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ بینکم آپس میں آپس میں اپنے مال یعنی ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ بالباطل باطل طریقے سے اللہ مگر ان تکونا تجارتا ان تراد منکم دیکھیں ایک مال ایک کا ہے دوسرا نہ کھائے دوسرے کا مال ہے پہلا نہ کھائے کوئی ایک دوسرے کا مال نہ کھائے اللہ ان تکونا تجارتا ان تراد منکم ہاں اگر باہمی طور پر تجارت ہو رہی ہو کاروبار ہو رہا ہو اس کا تبادلہ ہو رہا ہو آپس میں جو اشیاء کا کہ کوئی شخص گندم دے کے خجوریں خرید رہا ہو اور خجوریں دے کے کوئی گندم لے رہا ہو تو ظاہر ہے ایک دے رہا ہے ایک لے رہا ہے کوئی کرنسی دے کے دینار دے کے درہم دے کے کوئی بھی چیز دے کے اس کے بدلے میں کوئی چیز لے رہا ہے تو ظاہر اس کا مال اس کے پاس آگیا اس کا مال اس کے پاس آگیا یہ پھر باطل نہیں رہے گا یہ باہمی رضا مندی سے اگر کوئی بات ہو جائے تو پھر وہ باطل نہیں رہے گا ناظرین کرام باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ کیونکہ یہ استحصالی نظام کو جنم دیتا ہے کسی کا مال کوئی شخص کھانا شروع کر دے چاہے وہ ایک روپیہ کھائے چاہے وہ ایک درم کھائے وہ ایک استحصالی فطرت کو جنم دیتا ہے اور اس معاشرے کے اندر کبھی خیرخواہی نہیں ہو سکتی وہ معاشرہ کبھی بھی خیرخواہی کی تصویر پیش نہیں کر سکتا جس معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کا مال کھانے پر لگے ہوں اور استحصال کرنے پر لگے ہوں کہ ہم دوسرے کا ایک شخص سوچ رہا ہو کہ میں دوسرے کا مال کیسے کھاؤں دوسرا سوچ رہا ہو دو کہ ایک چیز کو شخص دے رہا ہے اس کو لے لے اور اس کے بدلے میں کوئی چیز دے رہا ہے تو آپس میں یہ انتراد منکم ہو جائے تو پھر ایک دوسرے کا مال کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن باطل طریقے سے نہ کھاؤ اب باطل طریقے سے ناظرین اکرام مال کھانے کا کیا مطلب ہے اس کے کئی مفاہیم ہو سکتے ہیں باطل طریقے سے مال کھانے کے ایک تو طریقے کار کے اعتبار سے باطل ہو گیا کہ خامخا کسی کی چوری کر کے اس کی رضا مندی کے بغیر یا اس کو ڈرا دھمکا کے گن پوائنٹ پہ اس کا مال لے لو یا کسی بھی طریقے سے سٹریس دے کے اس کو دباؤ دے کے اس کا مال بغیر رضا مندی کے لے لو تو ایک تو طریقہ کار کا بتلان ہو سکتا ہے باطل طریقہ ہو سکتا کہ کسی بھی ایسے طریقے سے جو معروف طریقہ نہیں ہے اس کا مال لینے کا نہ اپنے تجارت کی نہ اپنے اس کے ساتھ کوئی قیمت وصول کی یا قیمت دی قیمت ادا کی قیمت ادا کی یہ بغیر کوئی شخص اگر کسی کا مال کھاتا ہے تو یہ بہت باطل ہے دوسرا باطل کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے ناظرین اکرام کہ وہ مال اپنی نوعیت کے اعتبار سے حرام ہو وہ بھی باطل ہوگا یعنی کیا مطلب کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کاروبار تو کر رہا ہے انتراد منکم ہو رہا ہے کہ باہمی طور پر رضا مندی سے کر رہے ہیں لیکن جو مال خریدہ اور بیچا جا رہا ہے وہ شراب ہے جو مال خریدہ اور بیچا جا رہا ہے وہ سکر کی وہ کوئی نشے والی چیز ہے وہ منشیات ہیں وہ اگر خریدی اور بیچی جا رہی تو یہ حرام ہے باہمی رضا مندی کے باوجود وہ حرام ہوں گی کہ جہاں بھی کوئی شراب کا کاروبار کیا جا رہا ہے یا کچھ بھی انتراد منکم کیا جا رہا ہو جو چیز غلط ہے وہ اس کی وجہ سے اس چیز کی غلط ہونے کی وجہ سے کاروبار کا طریقہ کار درست ہونے کے باوجود یہ باطل ہوگا بعض اوقات وہ چیز ٹھیک ہوتی ہے لیکن جو حاصل کرنے کا طریقہ کار ہے وہ غلط ہوتا ہے مثلا کہ کوئی شخص جو ہے وہ جوہے کے ذریعے سے لے رہا ہے آپس میں ترادم منکم تو ہوتا ہے جوہے جوہا کھیلنے والے جو جوہاری ہوتے ہیں آپس میں باہمی رضا مندی سے جوہا کھیل رہے ہوتے ہیں اور جب وہ باہمی رضا مندی سے جوہا کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باطل مال نہیں رہا وہ بال بھر بھی باطل ہے کیوں کہ اس میں بہت سارے لوگوں کا مال ایک دم کسی بغیر کسی وجہ کے وہ کسی ایک شخص کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اور اس میں استحصال ہے اس لئے اسلام نے اس میں باہمی رضا مندی کے باوجود قیمار کو جوہے کو اور میسر کو جو بھی جوہے کی قسمیں ہیں ان کو غلط قرار دیا ہے یہ حرام قرار دیا ہے اور یہ بھی ایک باطل طریقہ ہے مال کھانے کا پھر ناظرین کرام ایک مال کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ نویت جو ہے مال کی وہ بھی حرام نہ ہو اور طریقہ کار بھی حرام نہ ہو یعنی باہمی انتراد منکم میں ہو باہمی تجارت ہو رہی ہے معروف طریقہ ہے اور چیز بھی حرام نہیں ہے وہ بھی درست ہے تو وہ حرام ہو جاتا ہے دھوکہ دہی سے فراڈ کرنے سے کسی یا ملاوٹ کرنے سے اس میں کوئی کوئی بھی چیز ایسی کرنے سے جس سے دوسرے شخص کو دھوکہ دیا جا رہا ہو تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اشیاء میں ملاوٹ کریں گے اور اشیاء میں ملاوٹ کر کے آپ باہمی طور پر رضا مندی سے قیمت کی خرید و فروخت ہو رہی ہے تو اس باہمی رضا مندی کی خرید و فروخت کے باوجود کاروبار کا طریقہ کار صحیح ہونے کے باوجود چیز کی نویت صحیح ہونے کے باوجود ملاوٹ کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا بعض اوقات انسان دھوکہ دیتا ہے کسی کو چیز اور دکھاتا ہے دیتے وقت کوئی اور چیز دے دی عالی چیز کا سودا کیا اور پیکنگ کرتے وقت جو ہے وہ ادنا چیز جو ہے اس کو پیک کر کے دے دی یا کسی بھی طرح کا دھوکہ فریم جو بھی کوئی شخص کرے گا تو اس اس طریقے سے بھی وہ باطل ہو جائے گا پھر ناظرین اگرام بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ مقدمہ بازی سے کسی دوسرے کا مال احتیال لیتے ہیں آپس کی یعنی چودراہٹ کی وجہ سے یا کسی بھی معاملے میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف جاتے ہیں اور عدالتوں میں چلے جاتے ہیں عدالتوں میں غلط ثبوت پیش کر کے اور غلط قسم کے جو دلائل پیش کر کے وہ بھارا جج کو قائل کر لیتے ہیں یا انفیر مینز یوز کر کے ایسے ذرائع استعمال کر کے جس سے برائب کیا جا سکتے کسی جج کو یا کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کر کے اس کو عدالت سے آرڈر لے لیتے ہیں کہ یہ اس کا ہے حالانکہ ممال اس کا نہیں ہوتا تو ناجنے کھنام عدالت آج کی ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عدالت سے بھی بعض وقت لوگ جو ہیں وہ مجھ سے فیصلہ لے جاتے ہیں اپنی چرب زبانی کی وجہ سے یعنی کوئی شخص زیادہ دلائل دے سکتا ہے دوسرا دلائل نہیں دے سکتا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص زیادہ چرب زبانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فیصلہ کروالے اپنے حق میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس کا مال پر حق نہیں ہے اس نے محض چرب زبانی سے مجھ سے فیصلہ مجھ سے بھی فیصلہ کروالیا اپنے حق میں تو وہ مال کا حق دار نہیں ہوا پھر بھی وہ مال باطل کا مال ہے اور یہ کہاں آج کی عدالتیں ناظرین اکرام آج کی عدالتوں سے اگر کوئی شخص اپنے حق میں کروالے تو وہ اگر ناحق ہے تو وہ ناحق ہی رہے گا وہ باطل ہی رہے گا وہ اس سے وہ مال درست نہیں ہو سکتا یہ ناظرین اکرام اگر یہ سارے طریقے جو میں بیان کر سکا ہوں اور جو نہیں بیان کر سکا وہ بھی جتنے بھی طریقے باطل طریقوں میں آتے ہیں اگر یہ ختم ہو جائیں تو آپ اندازہ تو کریں وہ معاشرہ کس قدر خیرخائی کی تصویر پیش کرے گا اور جس معاشرے کے اندر استحصال کا یہ نظام ہو کہ ہر آدمی لوٹ خسوٹ کر کے اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھا کے اور بائی ہو کر دوسرے کا مال کھانے پر طلا ہوا ہو اللہ اکبر نہ حرام کا خیال نہ حلال کا خیال نہ بھی نہ ہی کسی کے کے ساتھ خیر خائی بس مال آنا چاہیے جیسا مرضی آتا ہے جس معاشرے کے اندر ناظرین اکرام یہ معاملہ ہوگا وہ کبھی بھی معاشرہ ایک امدہ اور خوشگوار زندگی کی تصویر نہیں پیش کر سکتا اور وہ وہاں پہ صرف اور صرف ایک درندگی کی کیفیت ہوگی لوگ سب ایک دوسرے کو کھانے اور نوچنے پر طلعے ہوگے وہ کبھی بھی باہمی طور پر خیر خائی کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ آمن کی زندگی نہیں گزار سکتے اس لئے قرآن نے منع کیا ہے کہ لا تاکلو اموالکم بالباطل آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اللہ ان تکونا تجارتن انتراد منکم ہاں باہمی طور پر رضا مندی سے تجارت ہو جائے تو پھر اختیار ہے اب ظاہر ہے کوئی شخص ایک چیز بیچنا چاہتا ہے دوسرا خریدنا چاہتا ہے ان کے پاس اختیار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کی گاڑی ہے دوسرا خریدنا چاہتا ہے وہ گاڑی کے بدلے اس کو نوٹ دینا چاہتا ہے کرنسی نوٹ یا وہ گاڑی کے بدلے اس کو سونا دینا چاہتا ہے یا وہ گاڑی کے بدلے اس کو کوئی زمین دینا چاہتا ہے تو آپس میں دونوں آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں اس گاڑی کی قیمت بیس لاکھ کی بجائے تیس لاکھ وصول کروں گا اب یہ بیچنے والے کا اختیار ہے وہ گاڑی بیس لاکھ کی بیچے وہ تیس لاکھ کی بیچے یا وہ بیس لاکھ والی گاڑی پندرہ ہمیں لاکھ میں بیچ دے اس کے پاس اختیار ہے لہٰذا یہ جو باہمی خرید و فروخت کرنے والے بائے اور مشتری ہیں ان کو شریعت اختیار دیتی ہے کہ وہ آپس میں جس معاہدے پر بھی رضا مند ہو جائیں شریعت اس کے اندر قطعاً کوئی ایسا ایسی رکاوٹ نہیں ڈالتی کہ لوگ جو ہیں البیعانی بالخیاری معالم یتفرقا یہ وہ اختیار اس وقت تک ہے جب تک ان کی مجلس برخواست نہیں ہوئی اگر معاملہ تیہ ہو گیا معاہدہ تیہ ہو گیا ابھی ٹھیک ہے اتنے میں یہ قیمت ہوگی یہ چیز اتنے میں خرید لی گئی اور فروخت کر دی گئی معاہدہ مکمل ہو گیا مجلس ختم ہو گئی اس کے بعد کوئی شخص اس کو خیال آتا ہے کہ نہیں بھئی میں نے تو یہ مہنگی خرید لیا میں نہیں لیتا یہ باطل ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معالم یتفرقا اب جو سودہ ہو گیا اب اس پر قائم رہنا چاہیے بیچنے والے کو بھی اس پر قائم رہنا چاہیے اور جس نے خریدا ہے اس کو بھی قائم رہنا چاہیے اب یہ جو خرید و فروخت کے ناظرین اکرام حدیث کے ہر کتاب کے اندر تقریباً کتاب البیو موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے حوالے سے بھی اتنی تفصیلات ارشاد فرمائی ہیں کہ ان ساری تفصیلات کا مطلب یہی ہے کہ معاشرے کے اندر ایک بہمی خیرخواہی کا ایک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق قائم رہے وگرنہ جو استحصال کے معاشرے ہوتے ہیں جہاں ایک دوسرے کا مال کھایا جاتا ہے وہاں پہ کیسے محبت ہو سکتی ہے اور یہ خرید و فروخت کے معاملے میں جو بعض اوقات کوئی شخص واپس کرنے کے لئے آ جاتا ہے میں سودہ واپس کرنا چاہتا ہوں ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا تو وہ سودہ واپس کرنا چاہتا ہے تو باہمی طور پر رضا مندی کے ساتھ سودہ واپس ہو سکتا ہے اگر دونوں راضی ہو جائیں واپس کرنے پر لیکن اگر وہ واپس کرنے پر راضی نہ ہو تو سودہ مکمل ہو گیا ہے تو پھر سودہ اس کو دینا پڑے گا لیکن ایک بات جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ واپس کرے گا تو پھر وہ جتنا بیانہ اس کو دیا ہے یا جتنا ایڈوانس دیا ہے اتنا ساتھ جرمانہ بھی دے گا یہ باطل ہو جائے گا ناظر مکملہ یعنی بائے اور مشتری کو خرید و فروخت کرنے والوں کو دونوں کو اختیار ہے کہ جب تک وہ اس مجلس کو برخواست نہیں کرتے اس وقت تک وہ کر سکتے ہیں جو کچھ انہوں نے جو بھی آپس میں معاہدہ کرنا ہو برخواست ہوگی بعد میں بھی خیال آیا کہ میں یہ سودا واپس کرنا چاہتا ہوں وہ اس کو جا کے پوچھتا ہے کہ سودا واپس کر لوگے وہ کہتا کر لوں گا تو سودا واپس ہونا چاہیے تو انہی شرائط پر واپس ہونا چاہیے جن شرائط پر آپس میں خرید و فروخت ہوئی تھی نہ کہ یہ کہ شرائط میں یہ شامل ہو کہ اگر بیانہ واپس دو گے تو بیاننے کے ساتھ اتنا بیانہ اور دینا پڑے گا اور اگر دوسرا شخص اس معاہدے کو ختم کرے گا تو وہ بیانہ ضبط ہو جائے گا یہ ناظرین اکرام یہ پھر باطل طریقے سے مال کھانے کی ایک قسم ہو جائے گی ایک صورت ہو جائے گی ایسی صورت سے بھی شرائط نے منع کیا ہے لہٰذا جتنی بھی اس کی صورتیں ہو سکیں قرآن کہتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ ہاں اگر آپس میں باہم رضا مندی سے ایک دوسرے سے اگر چیزوں کا تبادلہ کر رہے ہو تجارت کر رہے ہو پھر کوئی حرج نہیں ہے وَلَا تَقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ کے ناظرینِ کرام تین معنی ہو سکتے ہیں ایک تو وَلَا تَقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ کا یہ معنی ہے کہ آپس میں یعنی اپنی خودگوشی نہ کرو وَلَا تَقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو نہ مارو خودگوشی حرام ہے شریعت کے اندر کسی بھی صورتحال میں انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مار لے کیوں اس لیے کہ یہ جو جسم اللہ نے دیا ہے یہ جو جان اللہ نے دی ہے ہمیں ہمیں اس کا مالک نہیں بنایا اللہ نے ہمیں اس کا امین بنایا ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے ہم نے اللہ کو واپس کرنی ہے ہمیں صرف استعمال کا اختیار دیا ہے خاص وقت تک کے لیے ہم اس کو اس جان کو ہم اپنی ضائع نہیں کر سکتے ہم اس کو مار نہیں سکتے ہم اس کو خمخہ جو ہے وہ اپنے جسم کو اس کو بطور امین استعمال کرنا ہے لہذا خدکشی حرام ہے نہیں کر سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افرمائے جس نے خدکشی کی اس کو اللہ ایسی سزا دیتا ہے کہ وہ قیامت تک اپنے آپ کو اسی آلے سے تکلیف دیتا رہے گا جس آلے سے اس نے خدکشی کی اگر اس نے فائر کر کے اپنے آپ کو مارا ہے قیامت والے دن تک وہ اپنے آپ کو فائرنگ کر کے مارتا رہے گا اگر کسی نے چھوری سے اپنے آپ کو مارا ہے قیامت تک وہ اپنے آپ کو یعنی پورا عالم برزخ جو ہے اپنے آپ کو چھوریاں مارتا رہے گا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدکشی کرنے والے کا جنازہ بھی نہیں پڑا اور خدکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی نہ پڑے خود نہیں پڑا البتہ صحابہ اکرام کو نہیں روکا جنازہ اس کا پڑا گیا لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرے میں جنازہ اس کا پڑا جانا چاہیے جو معاشرے کے سرکردہ افراد ہیں ان کو اس کا جنازہ نہیں پڑنا چاہیے تاکہ حوصلہ شکنی ہو کہ خدکشی کرنے والے کے سب لوگ جنازہ نہ پڑے چند لوگ جنازہ پڑھ لیں کیونکہ فرض کفایہ ہے اور سرکردہ لوگ جنازہ نہ پڑے دوسرا معنی ناظرین اکرام یہ ہو سکتا ہے بلا تقتل و انفرس حکوم کو کہ یہ جو باطل مال طریقے سے باطل طریقے سے مال کھانے سے منع کیا ہے تو اگر باطل طریقے سے مال کھاؤ گے تو ایسے ہی ہے جیسے تم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو یہ بھی ایک دوسرے کو قتل کے مترادف ہے کہ تم ایک دوسرے کو کھاتے رہو اور یہ اپنے آپ کو بھی مارنے کے مترادف ہے کہ تم دوسرے کا مال کھاؤ تیسرا معنی ناظرین اکرام اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو بلا تقتلو انفرس حکوم یعنی ایک شخص دوسرے کو قتل نہ کرے معاشرے کے اندر دوسرے کو قتل کرنا اس کا کوئی اختیار نہیں ہے جتنے مرضی آپ کو دوسرے کے ساتھ گرج ہوں جتنا مرضی آپ کو دوسرے کے ساتھ مسئلہ ہو انسان کو یہ اختیار دیا ہی نہیں گیا کہ وہ دوسرے شخص کو قتل کر دے اگر قتل کرنے کی کوئی جائز صورت ہے بھی تو وہ ریاست کے پاس ہے اس کا اختیار یعنی اگر قتل کرنا ہے کساس میں کہ کوئی قاتل ہے اس کو قتل کرنا ہے تو یہ اختیار بھی ریاست کے پاس ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کرنا ہے تو یہ اختیار بھی ریاست کے پاس ہے اگر چور کا ہاتھ کارٹنا ہے تو یہ اختیار بھی ریاست کے پاس ہے آپ کے پاس انڈیویجولز کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قتل کریں لہٰذا یہ تینوں معنی ناظرین اکرام ہو سکتے ہیں وَلَا تَقْتُرُوا اَنفُسَكُمْ تو اللہ تعالیٰ ایسے ایک کمپریہنسیو اور جامعہ احکام ارشاد فرما رہا ہے جو پورے معاشرے کی ایک خوبصورت تشکیل کے لیے ضروری ہیں کہ نہ تو ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سکھاؤ اور نہ ہی ارتقاب معاصیت پر اپنے آپ کو ہلاک کرو اور نہ ہی اپنے خودکشی کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کو قتل کرو کہ خامخواہ جو ہے وہ خون تمہارے اوپر پڑے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرنے مالا ہے ناظرین اکرام یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت دین ہمیں عطا فرمایا ہے اتنے خوبصورت احکام ارشاد فرمائے ہیں جو ہماری فطرت کی تسکین بھی کرتے ہیں اور اجتماعی طور پر ایک ایسے معاشرے کی تشکین بھی کرتے ہیں جس کے اندر انسان انسان کا ہمدرد اور خیرخواہ بنتا ہے نہ کہ ایک دوسرے کا دشمن بنتا ہے اللہ تعالیٰ مجیع اور آپ کو قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ ناظرین اکرام آج کا پرگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ